سندھ حکومت نے تنخواہوں میں 35 فیصد تک اضافے کا فیصلہ کر لیا سندھ کابینہ نے گریڈ 1 سے 16 تک کے بلازمین کی تنخواہوں میں 35 فیصد اور گریڈ 17 سے 22 تک کے بلازمین کی تنخواہوں میں 30 فیصد اضافے کی منظوری دی ہے اس کے ساتھ ساتھ سندھ کابینہ نے نئے مالی سال کے لیے دو کھرہ بیس ارب روپے سے زائد کی بجٹ کی منظوری دی ہے ترخیاتی بجٹ کے لیے چار سو دس ارب روپے رکھیں سندھ اسیمبلی میں مالی سال 2023 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا بیرو شیف کراجی صحید آرفین ہمیں جوائن کر رہے ہیں آرفین یہ بتائیے گا سندھ بجٹ کب پیش کر رہی ہے اور مجموعی طور پر کتنا حجم ہے بجٹ کا وہاں مجموعی طور پر جو حجم آپ نے جو ساتھ نے بتایا ہے جو حجم ہے اس کے ساتھ اہم بات یہ کہ اس وقت بجٹ دساویز کی کاپی جو ہے وہ ہم نے حاصل کر رہی ہے جس کے مطابق صوبے میں نئی ایک ہزار نو سو ستیس ترسخیاتی سکروبوں کے لیے اٹھاسی ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے جو کہ مجموعی طور پر بجٹ میں سوبائی سالانہ ترقیاتی پریجک کے لیے چار سو دس ارب روپے رکھے گئے ہیں شعبہ تعلیم کے لیے چوتیس ارب انسٹ کروڑ روپے جبکہ شعبہ صحت کے لیے انیس ارب سیتر کروڑ روپے سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے اہم بات یہ کہ کراچی میں سن پیپلز برس سرویس چل رہی ہے اور اس میں جو کراچی کے اندر جو برسیت چل رہی ہیں اس میں بیس نئی ہائیبرٹ بیزل بسے خریدی جائیں گی اور اس سن پیپلز برس سرویس کے لیے ایک ارب پندرہ کروڑوں پیسے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے اس سبائی بجٹ کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ذلہی طریقہ کی پریجاموں کے لیے جو ہے وہ تیس ارب روپے رکھے گئے ہیں عرفن یہ گزشتہ سال اور اس سے بھی گزشتہ سال یہی تمام بجٹ کے معاملات رہے کچھ نیا ہے اس بار سن کی عوام کے لیے کراچی کی عوام کے لیے بالخصوص اس بجٹ پر وہاں بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں اس کو کیری پاورٹ کیا گیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ صوبے میں نئی ایک ہزار نو سو ستیتیس ترخیاتی سکیموں کے لیے اٹھاتی ارب روپے رکھے گئے ہیں جیسے کہ اس میں اہم کرین ایک چیز ہے کہ سن میں سن سیف سٹیز جو پروجیکٹ ہے وہ رکھا گیا ہے اور اس میں جو کراچی کا جو فیز ون ہے ساڑھے چار ارب روپے سے زائد کی رقم اس وقت رکھ دی گئی ہے کراچی میں نائی چیوٹی کا بچوں کا ایک یعنی جو کارڈک پرابلم ہوتی ہے جن کو دل کے امراض ہوتے جن بچوں کے لیے ان کے لیے یونٹ قائم کرنے کے لیے چھاسی کرون روپے سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے اب جیسے بجٹ کی تفصیلات ہیں وہ سامنے آتی رہے کہ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے لیکن اس وقت تک کی جو معلومات ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ صوبے میں کا جو مجموعی صوبائی انورڈ ڈیویلپمنٹ جو پروگرام ہوتا ہے جسے سالانہ ترخیاتی پروگرام کہا جاتا ہے اس کے لیے مجموعی طور پر چار سو دس عرب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے صوبائی ترخیاتی سکرموں کے لیے جو ہے وہ تین سو اسی عرب روپے کے رکھے گئے ہیں جبکہ دلائی ترخیاتی پروگراموں کے لیے تیس عرب روپے رکھے گئے ہیں ہم نے اس کی تلویل سکرم پر یہ بجٹ ڈاکومنٹس آپ دیکھ رہے ہیں جو خصوصی طور پر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں جس کے مطابق دو بجٹ کا تائم دیا گیا تھا کہ جو اس کے اوپر اسمبلی میں سپیچ کرنی ہے وزیر اعلی سید مراد علی شاہ جن کے پاس وزیر خزانہ کا سندھ کا بھی حکمہ ان کے پاس پورٹ فولیو ان کے پاس موجود ہے وہ خود اس کی جو سپیچ ہے وہ خود کریں گے سندھ کابینہ آپ سے کچھ دیر قبل جو یہ بجٹ ہے اس کی منظوری دے چکی ہے اور جس کی حملے چیدے جیدہ نکرات وہ آپ کے سامنے رکھیں ٹھیک ہے سندھ آج بجٹ پیش کرنے جا رہا ہے اس سے پہلے کابینہ کا اجلاس ہوا بجٹ منظور ہو چکا ہے بیورو چیف عارفین ہمیں تفصیل ان آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ